بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مسٹر دیسی چینل ایک قیلہ اور آٹھ بادام آج ایک ایسا ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں کہ یہ دو چیزوں کو جس بھائی نے ملا کر استعمال کیا اس کا کوئی شیک نہیں بنے گا کوئی اس کا جوس وغیرہ نہیں پلے گا ملک شیک نہیں بنے گا اس کا ٹوٹکا تیار ہوتا ہے یہ سارے فائدے وڈیو کے آخر میں چل کے بتاؤں گا تو چلیے سب سے پہلے اس کو بنانے کا طریقہ کار سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم باداموں کو کوٹ لیں گے اس کے لیے ہمارے پاس ہامند دستہ دیسی قسم کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آٹھ بادام میں نے لے لی ہیں گن کے آپ نے آٹھ ڈال لے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ موٹا موٹا کوٹنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ادھر ہی رکھنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک کیلہ چھیل لینا ہے اس طریقے کے ساتھ جو سٹیپس میں فالو کر رہا ہوں بلکل آپ نے بھی اسی طریقے کے ساتھ اس کو کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائج نہ ہو اب آپ نے اس جار کے اندر یہ جو ہم نے ہامند دستہ لیا ہے اس کے اندر اس کیلے کو چھوٹا چھوٹا کتر کر کاٹ دینا ہے اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کو کوٹنے میں آسانی ہو پہلے تھوڑا تھوڑا کاٹ لیں اس کو جتنا ہو سکے آپ اتنا ڈال لیں اگر آپ کے پاس بڑا ہامند دستہ ہے تو آپ اس کو زیادہ مقدار میں بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہوگا جی یہ اس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو ڈال لینا ہے اور اس کے بعد اسی ہامند دستے کے مدد سے اس کو ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے اور اس نے اس کو چھوٹا چھوٹا کیا پیاد no اتنا اب اس کے اندر جو مزید کیلہ رہ گیا تھا اس کو بھی ہم کٹ کر ڈال دیتے ہیں اب اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے اسی طرح پریس کرنا ہے کیا وجہ ہے کہ اس کو میں اس کے اندر پریس کر رہا ہوں آخر میں اس کے لیے بلینڈر کا استعمال کیوں نہیں کر رہا اس کی ریزن بھی ایک ہے وہ کیا ریزن ہے کہ جب آپ بلینڈر کا استعمال کرتے ہیں نا دوستو تو میری ایک بات یاد رکھیں اگر میری بات پر آپ کو یقین نہیں تو بشک کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں کہ بلینڈر میں چیز استعمال کرنے سے اس کو بلینڈ کرنے سے اس کے اصل اجزاز ضائع ہو جاتے ہیں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس طرح کوٹنے سے اس کے اصل اجزاز ضائع نہیں ہوں گے یہ پرانہ دیسی طریقہ ہے میرے بھائیو یہ پہلے دور کے لوگ جو دیسی طریقے کرتے تھے ان کی آج تک زندگی ان کی صحت دیکھ لیں آج کل کا جوان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس دور کے بوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا آج کل کا جوان تو یہ آپ نے اس طرح تیار کر لینا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم کسی باول میں ڈالیں گے اچھے طریقے سے آپ نے چیک کر رہنا ہے کہ یہ موٹا موٹا کوٹ چکا ہے اوکے ہو گیا جی یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ٹوٹکا ہے یہ آپ نے صبح ناشتے میں استعمال کرنا ہے یہ آپ کا صبح کا بریک فاسٹ ہے یہ بریک فاسٹ ریسیپی آپ کو بتا رہا ہوں یہ دن کے کھانے کے استعمال میں نہیں بتا رہا ہے یہ آپ کو بریک فاسٹ ریسیپی بہت ہی زبردست ریسیپی اب اس کے اندر کیا کرنا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے جو اس کے اندر خاص چیز ڈالنی ہے وہ ہے شہد شہد آپ نے کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا لے لینا ہے لیکن کوشش کیجئے آپ کے پاس چھوٹی مکھی کا بیری کا شہد ہونا چاہیے خالص شہد ہونا چاہیے تو اس میں ہم اس کے اندر دو چمچ شہد کی ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی کمال کا بہت ہی مزیدار ٹوٹکا تیار ہو چکا ہے اس کو اگر آپ صبح ناشتے میں استعمال کرتے ہیں صبح بریک فیسٹ میں استعمال کرتے ہیں یہ آپ نے سارا کھانا ہے ایک کیلہ ہے آٹھ بادام ہیں اور دو چمچ شہد ہیں ٹوٹکا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ساری چیزیں اگر نہیں سمجھیں تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں یہ آپ نے سارا کھا لینا ہے اب کون سے افراد ہیں وہ جو کھا سکتے ہیں کون سے ہیں جو نہیں کھا سکتے اور کن کن چیزوں کو آپ نے اس میں پریز کرنا ہے غور سے سنیے گا سب سے پہلے شوگر والے مریض اس کو نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ میٹھا ہے اس کے اندر شہد شامل ہے دوسرے نمبر پر وہ افراد جن کا بلیڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے وہ اس کو نہیں کھا سکتے جن کا ذرا تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ کھا سکتے ہیں لیکن وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا کسی مستند حکیم کی رائے لیے بغیر استعمال نہ کریں ٹھیک ہے جو نورمل افراد ہیں جم وغیرہ لگاتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی خوراک ہے اور یاد رکھئے اس کو کھانے کے بعد آپ نے تھوڑی سی ایکسرسائز ضرور کرنی ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ایکسرسائز کے بغیر آپ نے اس کو نہیں کھانا یا کھا کر آپ نے لیٹ نہیں جانا یہ بات ذہن میں رکھئے گا ورنہ یہ تھوڑا آپ کے میدے پر بوجھ ڈال سکتا ہے ٹھیک ہوگا جی کیونکہ میرا مقصد ہے آپ کو ہر چیز بتانا امید رکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مسٹر دیسی اوفیشل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے کہ میں آپ سے کل دوبارہ ملوں گا انشاءاللہ اسی طرح کے بہترین ٹوٹکے آسان ٹوٹکے کے ساتھ اللہ حافظ